چلیے دوستو حاضر ہیں ہم اپنا نیا ایک بلے کر کے اور اس کا نام ہے Employee State Insurance Act جو کی 1948 میں پاس ہوا چلیے اس کے بارے میں جانے Employee Employee State Insurance Act 1948 میں پاس ہوا دوستو State یعنی سرکار جڑی ہوئی ہے Employee کے بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ insurance کرنے کے لیے سمنھ میں آتی ہے بات لیکن سرکار آخر کار اس social welfare legislation کو کیوں لے کر آئی یہ بھی ایک social welfare legislation ہے بولیے ہاں یا نا تو سرکار تو سرکار اس social welfare legislation کو میرے بھائی کیوں لے کر آئی سوال یہ تھا سرکار نے دیکھا کہ بھائی Employer ہے ایک طرف Employee ہے اور اس Employee کی ساتھ کئی مصیبتیں آتی ہیں بھائی جیسے کی بیمار پڑ جانا ٹھیک بات ہے کہ نہیں Medical facilities کی ضرورت ہونا ٹھیک بات ہے کہ نہیں Ladies کے لیے maternity ماترتور یہ ایک بڑا time ہوتا ہے جس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے Employees کا اور کوئی disable ہو جائے تو disablement ہو جائے تو problem ہے اور disablement ہونے کے بعد جو اس کے dependence ہوتے ہیں جو dependence ہے یا expire ہونے کے بعد جو dependence کے لیے problem آتی ہے ان کا کچھ علاج کیا جائے death ہو جاتی ہے تو کیا funeral تک کے لیے ایسے ایسے cases دکھے گئے کہ بھائیہ funeral تک کے لیے خرچہ اٹھانے کو نہیں ہوتا تھا میں سچ بول رہا ہوں دوستو ایسے ایسے cases آئے ایسے ایسے cases ہیں کہ funeral تک کے لیے expire ہونے کے بعد اس وقتی کے اس employee کے funeral تک کے لیے پیسہ نہیں تھا ان سبھی چیزوں کے لیے benefit دینے کا وچار بنایا گیا sickness benefit medical benefit maternity benefit disablement benefit dependence benefit funeral funeral کے expenses کے لیے benefit disablement اور dependent کے لیے compensation تو پہلے ہی ملیا تھا تو double compensation کیا بات ہے دوستو سوچنے کا compensation یہ جو کی the form of insurance اسی لیے آپ دونوں کو insurance وہ کیا کہلائے گا employer contribution جو employee پیسہ ڈالے گا وہ کہلائے گا employee contribution وہ کیا کہلائے گا employees contribution کتنا ڈالیں گے سوال یہ ہے employee کی wages نکال لو employee کی wages کا employee کی wages کا 1.75% employee کی salary میں سے کٹ کے deposit کرنا پڑے گا بچا ہوا حصہ اس کو دے دیں سالری کا اور employer اپنی جیب سے جیسے پروفیڈن فنڈ میں ہوتا ہے ویسا ہی employer اپنی جیب میں سے اسی کی wages کا 4.75% currently یہ amount ہے اور یہ change ہوتی رہتی ہے تو یہ پیسہ deposit ہو کر کے یہ ultimately central government کے پاس رہے گا ESI hospitals ہیں وہاں پر علاج ہوں گے problems آتی ہیں آپ وہاں جائیے آپ کا card بنا ہوگا اور یہی پر آپ سکنس کے میڈیکل کے میٹرنیٹی کے ڈسیبلمنٹ کے ڈیپینڈنٹس کے اور فیونل ایکسپنس اس طرح کی ساری بینفیٹ ملیں گے تو وہ insurance کا پیسہ جمع ہوتا جا رہا اور وہ آپ کے خرچے وہاں سے نکلیں گے دوستو کتنا ملے گا یہ سب باتیں کریں گے لیکن فیلحال سوال یہ ہے کیا ہر ایک employees میں covered ہوتا نہیں دوستو ہر ایک employees میں covered نہیں ہوتا only those employees are covered whose salary کون اس میں covered ہے کون نہیں آئیے دیکھیں employee whose monthly salary excluding overtime work excluding overtime work overtime work کو ہٹا کر کے employee whose salary whose monthly salary excluding overtime work does not exceed rupees 15,000 یعنی اگر آپ کی salary overtime work کو بہلے ہٹائی دو اگر آپ کی salary 15,000 کو exceed نہیں کر دی تب ہی آپ اس particular act کے لیے employee مانے جائیں گے اور آپ کو یہ سارے benefits دیے جائیں گے کئی بات سمجھا یا نہیں تو ایسے particular case میں جس کسی institution میں 20 یا 20 سے زیادہ لوگ پائے گئے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس establishment پر یہ act apply ہو جائے گا اس کی applicability کی بات میں کروں گا کیا صرف factory پر apply ہوتا ہے یا ہر طرح کی establishment پر factory بھی تو کیا seasonal factory پر apply ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اور اگر factory government چلا رہی ہے تو کیا ہوگا یا government کے پاس power ہے چیزی وہ کسی بھی industry کسی بھی shop کسی establishment cinema وغیرہ سب پر یہ act لگا سکتی ہے یہ سب باتیں applicability ہیں ہم انہیں بھی کرے گے فیل حال general fundamental آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے یہ social welfare legislation ہے یہ social assistance نہیں employee compensation act 1923 کی طرح یہ social assistance نہیں دیتا یہ social insurance دیتا ہے so it provides social security in the form of insurance تو employer اور employee دونوں contribute کریں گے cg کا fund ہوگا اور یہ پیسہ ان کے پاس جائے گا پر منتھ نکال کے دے دیا جائے گا employer کی duty ہوگی اور employee کو جب ان کی ضرورت ہوگی وہ apply کرے گا اور اس کو یہ سارے benefits مل جائیں گے لیکن اس employee کو یہ benefit ملے اس کے لیے اس کی eligibility ہونا ضروری ہے اگر وہ اس category میں آتا ہے تب ہی covered مانا جائے گا اس کا ہٹا کر کے overtime work کی salary کو ہٹا کر کے نوٹ کر یہ پھر چلیں گے دوستو آگیا ہٹا کریں گے موسیقا 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 چلا جائے دوستوں آگے تو اب سوال یہ آتا ہے اس کی اپلیکی بلیٹی کا 19 اپریل 1948 19 اپریل 1948 1948 کے دن دوستوں یہ ایکٹ ہمارا ایفیکٹ میں آیا تھا it came into effect on 19 اپریل 1948 ٹھیک ہے جی تو جہاں پر بھی 20 یا اس سے زیادہ employees ہوں گے ان پر یہ ایکٹ اپلیکی بل ہو جائے گا بگنگ میں فیکٹریز کو کور کیا گیا فیکٹریز چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ کی ہوں سب کور ہو گئے لیکن سیزنل فیکٹریز کو کور نہیں کیا گیا کیا بات سمجھ آئی یا نہیں سیزنل فیکٹریز اس میں کور نہیں تو سب سے امپورنٹ بات اہلی بات اس کی coverage coverage کی بات کروں تو تو it is applicable to whole of india it is applicable to whole of india and it came into force concentrate بتائی تھی بھی میں نے on 19th of april 1948 اس دن میرے دوستوں یہ act applicable ہوا it came into force on this day coverage whole of india بر applicable ہے یہ اب ڈیفرنٹ پرویشنز ہیں ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں جب چاہے اس کے پرویشنز کو گورنمنٹ کسی بھی سٹیٹ میں کسی بھی پرویشن کو آگے یا پیسے کر کے apply کر سکتی ہے گورنمنٹ کے control میں ہے پوری طرح وہ چاہے تو کہجی اس پٹکلر سٹیٹ میں آج تک تو applicable نہیں اتنے پرویشنز applicable تھے آج کے پاس یہ اور ہوگے applicable یہ سب کسی control میں ہے government کے control میں ہے central government ہی اس کا major control کرتی ہے اور state government کو اس کی power دے دیتی ہے کہ آپ اگر change کرنا چاہو تو کر لو کیوں کی یہ power دی گئی اسی لیے beginning میں تو applicability تھی کس پر beginning میں at first instance اس کی applicability کس پر تھی factories پر تھی چاہے وہ government کی ہو یا non government but not seasonal factories but not seasonal factories seasonal factories پر یہ act apply نہیں ہوتا تھا لیکن یہ بات clearly کہہ دی گئی تھی کہ آج نہیں تو کل appropriate government جب چاہے appropriate government can make this act applicable on any چاہے کوئی بھی industrial industrial commercial agriculture یا otherwise کسی بھی طرح کی establishment on any establishment whether اسی لیے آپ آج دیکھو گے تو ایجوکیشنل انسٹریٹیوشنز تک جس میں بیس یا اسے زیادہ ایپلائی ہیں ان پر بھی ایکٹ اپلیکیپل ہے سینماز کی بات کرو پی وی آر کی بات کروں اگر میں پی وی آر تو جانتے ہوگے نا ان پر اپلیکیپل ہے بھئی آئی ایکٹ آپ ریسٹروں کی بات کر لو شاپس کی ہوتیلز کی سب پر سینما ہالز پر تو ہی ہے کیا میں نے کہا چاہے کوئی شاپس ہیں ہوتیلز ہیں ریسٹروں ہیں سب پر اپلیکیپل بھی ہے یہ ایکٹ یعنی ایمپلائیز کی بہتری کے لیے اس ایکٹ کو اپلائی کیا گیا اور سٹیٹ زیادہ سے زیادہ اپنے اپنے پورے کے پورے سٹیٹ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اس ایکٹ کو اپلائی کرنے میں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس فل کنٹرول دے دیا ہے کہ بھئی آج جب آپ کو ٹھیک لگے تو انڈسٹریل کمرشل اگریکلچرل یا دروائیز جس چاہے جس طرح کی بھی اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو ٹھیک لگے آپ وہاں پر اس ایکٹ کی اپلیکیپلٹی کر سکتے ہیں آج کی ریٹمن سب پر اپلیکیپل ہے دوستو یہ اور ایک بار یہ ایکٹ اپلیکیپل ہوا تو سمجھ لینا once اپلیکیپل always اپلیکیپل یعنی مان لیا جائے آپ کے بیس بیس میمبر تھے once اپلیکیپل always اپلیکیپل اور آپ کے وہ نمبر جو تھے وہ گھٹ گئے بعد میں وہ نمبر گھٹ گیا پندرہ رہ گیا دس رہ گیا اور اب آپ کہتے ہو نہیں جی رہی اب تو ہمارے وہ نمبر تو ریچ کرنی رہے اسی لیے نمبر کم ہو جانے کے قارن اب ہم یہ contribution نہیں کریں گے تو بھئیہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ بات because once it is applicable it is always applicable ایک بار apply ہو جانے کے بعد اس کی applicability ختم نہیں ہوتی is that very clear but اس کا ایک saving provision ہے کیا بولتے ہیں اسے saving provision یعنی یہ کسی ایک کو اس act سے save کر رہا ہے جیسے کہ government کی factories ہیں government کی organization مان لو ان لوگوں کو already کیونکہ government کے employees کو تو بھئیہ الگ طریقے سے government کے employees تو بھئیہ میں کہتا ہوں یہ government کے داماد ہوتے ہیں تو ان کو تو بھئیہ زیادہ benefit ویسے ہی ملتے ہیں تو مان لیا جائے کہ ایسے ہی برابر کے benefits یا اس سے بھی superior benefits government کے employees کو already مل رہے ہیں کسی government factory میں مل رہے ہیں مان لو تو ان پر یہ act apply نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اگر برابر کے act مل رہے ہیں برابر کے مل رہے ہیں تو بھئیہ procedure بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں اور اگر ان employees کو پہلے سے اس سے بھی زیادہ benefit دے رہے ہیں تو اگر ان کے benefit اس سے کم ہو جہاں پر یہ benefits کا طریقہ وہی sickness medical maternity dependence disablement funeral یہ سارے کے سارے expenses یہ سارے کے سارے benefit اگر آپ انہیں پہلے سے زیادہ level پر دے رہے ہو تو اس particular case میں یہ act ان پر apply نہیں ہوگا اسی لیے اس کا نام کیا ہے saving provision کیا یہ سمجھائی نوٹ کرلو دوستو پھر میں چلوں گا آگے سمجھائی 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 چلیں دوستو آگے تو اب جو ہے employee employee کے بارے میں ہمیں جاننا پڑے گا کہ آخر کار اس act کے حساب سے employee کون ہے وہ employee جو cover ہے اس میں وہ salary کے حساب سے دیکھ لیا ہم نے لیکن employee آپ کہیں گے کسے دوستو اس act میں دو term use کی گئی دو major terms employer کے بارے میں ہے وہ ایک term use کی گئی ہے principal employer ٹھیک ہے جی جو owner ہوگا occupier ہوگا اور ایک term use کی گئی ہے immediate employer کیا word use کی من immediate employers تو مان لیا جائے کوئی employee ہے جسے hire کیا گیا جسے hire کیا گیا اس کے principal employer کے دوارہ کس کام کے لیے factory میں کام کرنے کے لیے یا اس سے کوئی جڑا ہوا کام کرنے کے لیے factory کے premises میں یا کسی باہر جا کے premises میں لیکن ہے وہ کام کس سے جڑا ہوا factory سے جڑا ہوا اس کے establishment سے جڑا ہوا تو number ایک employee میں آپ کسی count کریں گے that person who has been employed by the principal employer میں سے لکھ نہیں رہا دھیان سے سنیے notes میں لکھا وہ سے پڑھ لی جگا تو جو definition بتانے جارہا ہوں وہ important measure تو employee who has been employed by the principal employer چھئی کیا کام کرنے کے لیے to work in the factory or in the process connected with it either within the premises of the factory or somewhere else ایک تو یہ ہو گیا employee ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس employee کو اس employee کو employee کرنے والا principal employer نہیں ہے اس کے دوارہ appoint کیا گیا کوئی کوئی نہ کوئی supervisor ہے جس نے اسے employee کیا ہے so this employee who has not been employed by the principal employer but by his immediate employer یعنی اس کا immediate supervisor اسی نے اسے کام پہ رکھا ہے تو بھی employee کہلائے گا لیکن کس کام کے لیے factory کا کام کرنے کے لیے manufacturing وغیرہ جو بھی کام ہے factory لگا establishment کا جو بھی کام ہے either within the premises of the factory or somewhere else دو باتے ہوگئے یعنی employee جسے principal employer نے employee کیا یا employee جسے اس کے immediate employer نے employee کیا تیسری category وہ employee جو کسی contractor کے ہاں کام کرتا ہے مان لو لیکن اس contractor کی services ایک employer نے مانگی اس کے بارے میں ہم نے پہلے کسی act میں discussion کیا تھا تو this employee who is working under a contractor or any person his services are let on hire to that employer factory کے بندے نے contractor سے بلا جی بندے چاہیے اس نے اس بندے کی services کو hire کر لو تو employer نے hire کیا through a contractor contractor کیا employee کام کرتا ہے اب یہ employee اس کی services کو کون use کر رہا employer تو یہ کس employee مانا چاہے گا اس employer بھی مانا چاہے گا because directly نہیں تو indirectly تو اس employee کیا گیا ہے کیا کرنے کے لئے factory کا گام کرنے کے لئے یا اس connected work کرنے کے لئے چاہے within the factory within the premises of the factory or somewhere else and it includes apprentice also but those apprentice who are mentioned in apprentice act 1961 اس include نہیں کیا گیا but ہاں اگر کسی کی apprenticeship extend کر دی گئی وہ apprentices جو کہ یہاں پر کام کرنے کے لئے allowed ہیں جو apprentice act 1961 میں covered نہیں ہوتے ان apprentices کی length of apprenticeship بڑھا کے for example ایک سال تھی دو سال کر دی گئی وہ بھی included ہوگا کیا یہ بات سمجھ میں آئی لگو